السلام علیکم ناظرین ناظرین ابو عبید کے لشکر کی تعداد دس ہزار سے کم رہ گئی تھی بعض مورکین نے آٹھ ہزار سے زیادہ لکھی ہے کئی مجہدین شہید ہوئے اور ایسے زخمیوں کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی جن کے زخموں نے انہیں لڑنے سے معذور کر دیا تھا سکاتیا کی لڑائی کے بعد ابو عبید اپنے لشکر کو دریائے فراد کے کنارے قصن ناطف کے مقام پر لے گئے تھے لشکر اگلی لڑائی کے لیے آرام اور تیاریاں کر رہا تھا تبری اور تین چار اور مرخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبید کی بیوی دومہ ان کے ساتھ تھی ایک پر نور چہرے والے آدمی کو میں نے اسمان سے اترتے دیکھا ہے ایک روز دومہ نے اپنا خواب ابو عبید کو سنایا اس کے ہاتھ میں شراب تحور کی سراہی تھی میں نے دیکھا کہ آپ نے اور بہت سے اہل سقیف نے اس سراہی سے شراب تحور پی اس کے فوراں بعد میری آنکھ کھل گئی اشارہ صاف ہے ابو عبید نے اپنی بیوی سے کہا میں اور وہ اہل سقیف جنہوں نے شراب تحور پی ہے جا میں شہادت نوش کریں گے اللہ تعالی نے یہ واضح اشارہ اس لیے دیا ہے کہ میں اپنی سپہ سلاری کے جانشین مقرر کر دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ شہادت مجھے جانشین مقرر کرنے کی مولت ہی نہ دے انہوں نے اسی روز جانشین مقرر کر دیے کہ وہ شہید ہو جائیں تو فلان کمان اور پرچم سنبھلے اس کے بعد فلان اور اسی طرح انہوں نے متعدد سلاروں کو بتا دیا کہ کون کس کے بعد کمان سنبھلے گا بہمن جادویہ بڑی شان سے فوج لے کر مدین سے نکلا مدین کی ساری آبادی بہر نکلائی تھی اور بازو لہرا لہرا کر اور نارے لگا لگا کر اپنی فوج کو رخصت کر رہی تھی ملکہ پران اور رستم گھوڑوں پر سوار شہر کے دروازے کے باہر کھڑے فوج کو الودا کہہ رہے تھے دونوں مسکرا رہے تھے مسلمان تم سے زیادہ بہادر نہیں ملکہ پران اپنے سامنے سے گزرتی ہوئی فوج سے بار بار کہہ رہی تھی تم فاتح واپس آو گے مرخ لکھتے ہیں کہ مدین کی فوجیں مختلف محاظوں پر جاتی رہتی تھی اور بار ہا گئی تھی لیکن ایسی شان و شوقت سے پہلی بار فوج کو رخصت کیا گیا جیس طرح بہمن جادویہ اور جلی نوس کے دستوں کو رخصت کیا جا رہا تھا رستم اور پران کچھ دور تک اس فوج کے ساتھ گئے اور ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر ان دستوں کو رخصت کیا ان دستوں میں گھڑ سوار زیادہ تھے اور ان کے ساتھ ہاتھی بھی تھے یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کے خلاف ہاتھی لے جائے جا رہے تھے کسی بھی مرخ نے ہاتھیوں کی تعداد نہیں لکھی کچھ ایسا اشارہ ملتا ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں سیکڑوں میں تھی یہ تو تقریبا ہر مرخ نے لکھا ہے کہ ان میں ایک ہاتھی سفید تھا جو عام ہاتھی سے ڈیٹ گناہ قوی ہیکل تھا ان ہاتھیوں کی شان و شوقت نرالی تھی ان پر ہودے کسے ہوئے تھے جن میں تیر انداز اور نیزہ باز کھڑے تھے اور ہر ایک کی گردن پر ایک ایک محوت بیٹھا تھا ہر ہاتھی کے ساتھ بڑے بڑے گھنٹے بندے لٹک رہے تھے جو بجتے تھے تو بہت تونچی آواز دیتے تھے سینکڑوں ہاتھیوں کے گھنٹوں کے تعداد ڈیٹھ ہزار کے لگ بھگ تھی گھنٹوں کی آوازوں سے کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی ہر ہاتھی کے دونوں پہنوں سے لوہے کی زنجیریں لٹک رہی تھیں ان زنجیروں کی وجہ سے ہاتھی کے پیٹ پر تلوان کا وار نہیں کیا جا سکتا تھا ان ہاتھیوں کو جنگی تربیہ دی گئی تھی اور انہیں خوراں کتنی زیادہ دی جاتی تھی کہ یہ ہر وقت مستی کی حالت میں رہتے تھے یہ ہاتھی سیندھ کے اس وقت کے راجہ نے فارسیوں کو بھیجے تھے اس کے کچھ عرصے بعد فارس کے بعد شاہ کی فرمائش پر راجہ دہر نے بھی کچھ ہاتھی بھیجے تھے ذل حاجب جالی نوس نے بہمن جادیویاں سے پوچھا رستم اور ملکہ فارس کے گھٹ جوڑ کے مطالق تمہارا کیا خیال ہے میرے خیال کی کیا پوچھتے ہو جالی نوس بہمن جادیویاں نے کہا میں نے فوج میں ایک بہت بڑی خطرناک تبدیلی دیکھی ہے کچھ لوگ رستم کے حامی ہیں اور کچھ پران کے رستم کے حامی پران پر اور پران کے حامی رستم پر شکنس کا الزام لگاتے ہیں میں نے بھی یہی دیکھا ہے جالی نوس نے کہا مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ مدین میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی میں ذاتی طور پر پران کو پسند کرتا ہوں کسرا کے خاندان کی عورتوں میں یہ واہ دورہ تھے جس نے سلطنت فارس کے تحفظ اور توسیع کی طرف توجہ دی ہے اور شاہی خاندان میں تخت و تانچ پر جو لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں وہ بند کر رہی ہیں میں بھی مدین میں خانہ جنگی کے اثار دیکھ رہا ہوں بہمن جادیہ نے کہا شاہی خاندان میں کچھ اور ہی سیاست چل پڑی ہے قرآن کے خلاف یہ شکایت ہے کہ وہ رستم کی ہو کے رہ گئی ہے ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے جالی نوس نے کہا لیکن ہمیں مدین پر نظر رکھنی پڑے گی بہمن جادیہ نے کہا میں پیچھے اپنے دو جسوس چھوڑ چلا ہوں وہ مجھے مدین کے حالات سے اگاہ رکھیں گے ابو عبید قصن ناطف کے قریب خیمہ زن تھے قصن ناطف کلا بند کسبہ تھا ابو عبید اپنے لشکر کو اس کلے میں لے گئے لیکن انہیں اطلاع ملی کہ مدین سے فارسیوں کی فوجہ رہی ہے ابو عبید نے اپنے سلارو مسنہ بن حرسہ اور سلیت بن قیس رضی اللہ عنہ کو بلائیا اور انہیں بتایا کہ آگے جا کر دیکھ بال کرنے والے اپنے آدمیوں نے بتایا ہے کہ مدین سے فوجہ رہی ہے جیس کا رکھ ادھر ہی ہے میرے رفیقوں ابو عبید نے کہا اس فوج کے ساتھ ہاتھی بھی ہیں میں صرف ہاتھیوں سے ڈرتا ہوں ڈر یہ ہے کہ ہمارے آدمیوں نے ابھی تک ہاتھی دیکھے ہی نہیں وہ ڈر جائیں گے ہم اپنے آدمیوں کو بتا دیں گے کہ ہاتھی کی جسامت اور شکل و صورت سے نہ ڈریں مسنہ بن حرسہ نے کہا اور انہیں یہ بھی بتا دیں گے کہ ہاتھیوں کی سونڈیں کارنے کی کوشش کریں تیر اندازوں کو آگے کریں گے سلید بن قیس نے کہا جو ہاتھی زخمی ہوگا وہ پیچھے کو بھاگے گا اور اپنی فوج کو رونتا پھرے گا اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے ابو عبید نے کہا سب کو بتا دینا کہ ہاتھی آ رہے ہیں اور ان سے ڈریں نہیں دوسری بات یہ کہ ہمیں کلا بند ہو کر نہیں لڑنا چاہیے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کلا چھوٹا ہے اور مضبوط بھی نہیں دروازے ہاتھیوں کی ٹکر سے ٹوٹ جائیں گے فارسی اندر آ گئے تو ہمارے لئے لڑنے کی جگہ تنگ ہوگی اور خطرہ یہ بھی ہے مسنہ بن حرسہ نے کہا کہ اس جگہ کے لوگوں کا کچھ بھروسہ نہیں اب ہمارے وفادار بنے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے اپنی فوج کو دیکھ کر ہمارے دشمن ہو جائیں اور برشیاں تلواریں لے کر ہماری پیٹ پر وار کرنے شروع کر دیں لشکر کو فوراں بہر نکالو سپا سلام ربو عبید نے کہا اور شہر کے دروازے بند کر دو سارے شہر کو حکم سنا دو کہ شہر کا کوئی آدمی عورت یا بچہ شہر سے نہ نکلے شہر میں کچھ دیر ہڑ بہنگ سے مجھ گئی مجاہدین کا لشکر بھاگوں بھاگ تیاریوں میں مصروف ہو گیا اور شہر کے لوگ اپنا قیمتی سازو سمان سونا اور اپنی جوان بیٹیاں ادھر ادھر چھپانے لگے شام تک مجاہدین کا لشکر کلے سے نکل گیا اور دریائے فراد کے کنارے قیام پذیر ہوا اس مقام کا نام مروحہ تھا اور وہاں کشتیوں کا پل بھی تھا بہمن جادویاں کے متعلق تاریخوں میں لکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کو صرف اس لیے ہی دشمن نہیں سمجھتا تھا کہ انہوں نے اس کے ملک پر قبضہ کیا تھا بلکہ اس کے دل میں پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی جسے وہ مذہب کا رنگ دیا کرتا تھا جلی نوس اس نے راستے میں یہ الفاظ کہے تھے جو تاریخ میں محفوظ ہیں میں یہ لڑی ملکہ فارس اور رستم کے حکم سے لڑنے نہیں آیا یہ میری ذاتی لڑی ہے میں نے ان کے سلار خالد سے جو شکستیں کھئی ہیں ان کا انتقام ان مسلمانوں سے لوں گا انتقام تو میں نے بھی لینا ہے جلی نوس نے کہا میں ان کے خون سے فراد کو لال کر دوں گا پھر فارس کی یہ فوج مسلمانوں کے بل مقابل دریان کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی چونکہ سورج گروب ہو رہا تھا اس لئے اسی روز لڑی شروع نہیں ہو سکتی تھی عربوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا انہوں نے پہلی بار ہاتھی دیکھے تو دریان کے کنارے کھڑے ہو کر اندھیرہ گہرہ ہونے تک دیکھتے رہے رات کو سلارو نے انہیں بتایا کہ ہاتھیوں کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے حسب معمول فارس کی فوج کی نفری مسلمانوں کی نسبت اڑھائی تین گناہ زیادہ تھی سوار دستے بھی زیادہ تھے اور ہاتھی ایک اضافی جنگی قوت تھی رات گزر گئی فجر کی نماز کی امامت ابو بیدنے کی اور سورة انفعال کی یہ آیت پڑھ کر مقتصر سا خطبہ دیا کہ آج کے دن جس نے پیٹ دیکھئی بجوز اس کے کہ وہ کسی مسئلہ سے پیچھے ہٹا اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزک ہوگا جو بہت برا ٹھکانہ ہے پھر کہا کہ آج تک باطل کی اس جنگی قوت کو تم نے ہر میدان میں شکست دی ہے ہر میدان میں ان کی تعداد تم سے کہیں زیادہ اور کہیں بہت زیادہ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر میدان میں فتح عطا فرمائی لیکن اللہ اپنے کرم سے اسی کو نوازتا ہے جو اس کی رحم قربانیاں دیتے ہیں اب ایسا نہ ہو کہ ہم شکست کی سیاہی اپنے چہروں پر مل کر مدینہ جائیں تمہاری اپنی بیمیاں اپنی بہنیں اور اپنے بچے تمہاری صورت دیکھنا گوارا نہیں کریں گے ان ہاتھیوں سے نہ ڈرنا ان چلتی پھرتی چٹانوں کو انہی کے لہوں میں ڈبو دو صبح کی روشنی ذرا سفید ہوئی تو دریاء کے پانچ سے فرشیوں کی للکار سنی دے رہی تھی ابو عبید نے اس طرف کے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھا بہمن جادیاں پکار رہا تھا کیا تم دریاء پار کر کے اس طرف آوگے یا ہم ادھر ہیں بہمن جادیاں بلندہ وان سے پوچھ رہا تھا ابو عبید نے اس کیان سے کوئی جواب نہ دیا کہ اپنے سلاروں سے مشورہ کر کے جواب دیں گے تم عرب کے بدوں اس طرف آنے کی جرات ہی نہیں کر سکتے بہمن جادیاں نے تنزیہ لہجے میں کہا تمہارے چہرے بتاتے ہیں کہ تم ادھر آنے سے ڈرتے ہو جالی نوس نے تانہ دیا ہم آ رہے ہیں ابو عبید نے کہا اور دریاء کے کنارے سے ہٹے خدا کی قسم ابو عبید نے اپنے سلاروں سے کہا میں یہ تانہ بردانشت نہیں کر سکتا کہ ہم ان آتش پرستوں سے ڈرتے ہیں جنہیں ہم ہر لڑائی میں شکانس دے چکے ہیں کشتیوں کا پل موجود ہے لشکر دریاء کے پار جا کر لڑے گا تاریخ عمر فاروق میں ابو عبید کے یہ الفاظ تحریر ہیں آتش پرست موت پر ہم سے زیادہ دلیر نہیں ہیں دریاء ہم ہی عبور کریں گے ابو عبید مسنہ بن حرسہ نے کہا خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم لشکر کو دریاء کے پار لے جا کر لڑاؤگے تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا ابن حرسہ ابو عبید نے کہا انہوں نے ہمیں لڑکارہ ہے ہم دریاء کے پار جا رہے ہیں کیا تم دیکھنا ہی رہے کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے مسنہ بن حرسہ نے کہا وہ ہاتھی بھی لے ہیں ان کی تیاری دیکھو ہمیں دریاء کے پار نہیں جانا انہیں لڑکاروں کے وہ ادھر ہیں مرک تبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ ابو عبید بہمن جدویاں اور جلی نوس کی تانہ میز لڑکار پر اس قدر مشتعل ہو گئے تھے کہ وہ مسنہ بن حرسہ کی کسی بات اور کسی دلیل کو قبول نہیں کر رہے تھے اور یہ بھی دیکھ لو ابو عبید سلار سلید بن کیس رضی اللہ عنہ نے کہا ہماری تعداد مشکل سے نو ہزار ہے اور ان کی تعداد تو دیکھو پچیس ہزار ہوگی میدان کے زیادہ حصے میں تو انہوں نے اپنی فوج کو پھیلا دیا ہے اور ہاتھیوں کو انہوں نے قلب میں رکھا ہے انہوں نے ہمارے نو ہزار مجہدین کے لیے جو جگہ چھوڑی ہے وہ کافی نہیں ہے ہمارے سواروں کے لیے گھوڑے گھوما پھیرا کر لڑنے کے لیے یہ جگہ تنگ ہے پیچھے دریاء ہے دائیں بائیں کی زمین کٹی پھٹی ہے کھڑ بھی ہیں ہمیں پار نہیں جانا چاہیے خدا کی قسم ابو عبید نے کہا یہ ہماری بزدلی ہوگی کہ ہم پار نہ جائیں میں تمہیں پھر کہتا ہوں سلید بن کیس نے ذرا دروشت لہجے میں کہا اپنے ارادے سے باز آ جاؤ پشتاؤ گے تم بزدل ہو ابو عبید نے زیادہ دروشت لہجے میں کہا میں اپنی زبان سے نہیں پھروں گا میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں خدا کی قسم سلید بن کیس نے کہا میں تم سے زیادہ دلیر ہوں میں نے اپنی ریت دے دی ہے تمہیں خطروں سے خبردار کر دیا ہے تم سپہ سلانر اور ہمارے امیر ہو تمہاری اطاعت ہم پر فرض ہے پھر تم میرا حکم مانو ابو عبید نے کہا ناظرین محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب عمر فاروق کے عظم میں مختلف مورقوں کے حوالوں سے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے اس نے لکھا ہے کہ مسلم بن حرسہ پر خموشی تاری ہو گئی ابو عبید کو یاد نہ رہا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبید کو مدینہ میں بوقت رخصت نصیحت کی تھی کہ کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہ کرنا تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جا رہے ہیں ان کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ اور کوئی بڑی کروئی نہ کرنا سلید بن قیس کی رائے کو اہمیت دینا حضرت عمر جانتے تھے کہ مدینہ سے جو لشکر جا رہا ہے اس کا سپہ سلار مسنہ بن حرسہ کو ہونا چاہیے یا سلید بن قیس کو مسنہ بن حرسہ کو اس لئے سپہ سلار ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے خالد بن ولید کی قیادت میں فارج کی فوج کے خلاف کئی مر کے لڑے تھے اس طرح وہ تجربہ کار اور ہوش مند سلار بن گئے تھے سلید بن قیس کو اس لئے سپہ سلار ہونا چاہیے تھا کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کئی جنگیں لڑی تھیں لیکن حضرت عمر نے ابو بیت کو سلاری کا رتبہ صرف اس لئے دیا تھا کہ حضرت عمر کے کہنے کے باوجود کوئی ایک بھی آدمی ایرانگ کے محاذ پر جانے کے لئے تیار نہیں ہوا تھا مسطنہ بن حرسان کمک لینے کے لئے مدینہ آئے ہوئے تھے انہوں نے لوگوں کو ایسا اشتیال دی لیا کہ ابو بید اٹھے اور کہا کہ وہ ایرانگ کے محاذ پر جائیں گے ان کے اٹھنے کی دیر تھی کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے محاذ پر جانے کے لئے اپنے نام پیش کر دیے ابو بید صحابی نہیں تھے پھر بھی حضرت عمر نے انہیں اس لشکن کا سپہ سلار اور امیر مقرر کر دیا تھا جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی تھے حضرت عمر کے اس فیصلے پر اتراز بھی ہوا تھا جس کے جواب میں آپ رضی اللہ عنہم نے کہا خدا کی قسم میں کسی مدنی یا کسی صحابی کو سپہ سلار نہیں بنوں گا اللہ تعالی نے تمہیں سر بلندی اس لئے عطا فرمائی تھی کہ تم نے دین کے دشمنوں کے سر کو چلنے کے لئے ہمت اور شجاعت کے جوہر دکھائے تھے مگر میں تین دن سے دیکھ رہا ہوں تمہارے چہروں پر بزدلی لکھی ہوئی تھی تم دشمن کے سامنے جانے سے ڈر رہے تھے تو کیا سلاری اور عمارت کے لئے اس شخص نے برتری حاصل نہیں کر لی جو اپنے دین کی حفاظت اور فروغ کے لئے سب سے پہلے آگے آیا خدا کی قسم اس لشکر کا امیر یہی شخص ہوگا ابو عبید اٹھو میں نے تمہیں اس لشکر کا امیر مقرر کیا جو مسنہ بن حرسہ کے ساتھ جا رہا ہے حضرت عمر نے وہاں بیٹھے ہوئے دو صحابہ اکرام ساد بن عبید اور سلید بن قیس رضی اللہ عنہ سے کہا تھا تم دونوں ابو عبید کے بعد بولے تھے کہ تم محاذ پر جاؤگے ابو عبید سے پہلے تم اٹھتے تو لشکر کے امیر تم ہوتے پھر حضرت عمر نے ابو عبید کو دو واضح نصیتیں کی اور ہدایات دی تھی جن کا لب لباب یہ تھا کہ انہیں جو رتبہ دیا گیا ہے اس کا غلطی سمال نہ کریں اور بغیر مشورے کے اپنا کوئی فیصلہ نہ ٹھوسیں مگر ابو عبید امیر المومنین کی ہدایات کو ذہن سے ساف کر چکے تھے اور وہ اپنا ذاتی فیصلہ ٹھوس رہے تھے کہ ہم دریان کے پار جا کر لڑیں گے مسنہ بن حرسہ سلید بن قیس اور ساد بن عبید نے ابو عبید کے فیصلے سے اختلاف کے باوجود ان کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے اپنے دستوں کو پل سے دریان پار کرنے کا حکم دیا علامہ شبلی نومانی اور محمد حسین ہیکل کچھ حوالے دے کر لکھ دے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے دریان عبور کیا وہ سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نہوں تھے فارس کا لشکر جنگی ترتیب میں کھڑا تھا جیسے وہ کوئی حرکت کرے گا ہی نہیں خاموش اور پر سکون مجاہدین اپنے دشمنوں کو چپ چاپ کھڑا دیکھ کر کشتیوں کے پل سے دریان پار کرتے رہے انہیں اتمنان تھا کہ وہ دریان پار کر کے جنگی ترتیب میں آ جائیں گے تو لڑائی شروع ہوگی یہ توقع بھی تھی کہ اس دور کے رواج کے مطابق ایک طرف کا سلار یا کوئی اور آدمی دوسری طرف کی فوج کو للکار کر کہے گا کہ اپنا کوئی آدمی ان فرادی مرکے کے لیے نکالو پھر اس مرکے کی ہر جیت کے بعد فوجوں کی جنگ شروع ہوگی ابو عبید نے اپنے سلاروں کو بتا دیا تھا کہ کون کس پوزیشن میں ہوگا انہوں نے اپنے لشکر کو میمنا میسرہ کلب اور محفوظہ میں تقسیم کر دیا تھا مجاہدین کے لشکر نے اس ترتیب کے مطابق دشمن کے سامنے جا کھڑا ہونا تھا لشکر کشتیوں کے پل سے گزر گیا آخری دو چار مجاہدین بھی اس سرے تک پہنچ گئے لشکر کے مختلف حصے ابھی اپنی اپنی جگہ پر پہنچنے بھی نہ پائے تھے کہ بہمن جادویہ کے سوار دستوں نے دیں اور بائیں سے حملہ کر دیا ابو عبید کے لشکر کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا مجاہدین اس اچانک اور غیر متوقع حملے کے لیے تیار ہی نہیں تھے یہی دشمن کی جال تھی ابو عبید بہمن جادویہ کے جال میں آ گئے تھے مجاہدین ابھی ترتیب میں نہیں آئے تھے فارسیوں کے اچانک حملے سے مجاہدین بے ترتیب حجوم بن کے رہ گئے فارسیوں کے نعرے کار دو ان عربوں کو فتح آجمیوں کی ہے گھوڑوں تلے کچل دو فراد کو ان کے خون سے لال کر دو پکارو اپنے اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی غسیلے اور تنزیہ نعرے تھے ان میں کچھ نعرے بڑے ہی تہینہ میز اور اشتیال انگیز تھے ان نعروں نے مسلمانوں کی غیرت و حمیت کی کوئی ڈھکی چھپی رک بیدار کر دی حنیفہ دی نوری نے یہ لکھا ہے کہ یہ لڑی مہر رمضان تیرہ ہجری میں لڑی گئی تھی لڑی کی صورت یک طرفہ تھی میدان آتش پرستوں کے ہاتھ میں تھا اور پچیس ہزار کے لگ بگ نفری کی فوج میں نو ہزار مسلمان اپنی جانے بچانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن تہینہ میز نعروں نے ان میں روحانی قوتیں بیدار کر دی اور وہ ایسے جوش اور حیران کن جذبے سے لڑنے لگے کہ ان کے قدم جم گئے انہوں نے جوابی نعرے لگانے شروع کر دیے آگ کے پجاری کسی میدان میں نہیں ٹھیر سکے یہاں بھی نہیں ٹھیریں گے یہ بھیکاریوں کی فوج ہے یہ ایک قرائے کے فوجی ہیں یہ ایک عورت کی ریایہ ہے نعرہ تقبیر اللہ اکبر ان نعروں کا فائدہ خود مجہدین کو یوں ہوا کہ ہر مجہد کو پتا چل گیا تھا کہ اس کے ساتھی زندہ و بیدار ہیں اور ان کا جذبہ قیم ہے فارسیوں کو احساس ہو گیا کہ ان مسلمانوں کے جذبے کو مارنا آسان کام نہیں مجہدین کے لیے یہ زندگی اور موت کا مرکہ تھا انہیں یہ احساس آگ بگولا کر رہا تھا کہ وہ ہار گئے تو ان کی پہلی فتوحات پر پانی پھر جائے گا اور کسرہ کی فوج پر ان کی جو دیشہ تاری تھی وہ ختم ہو جائے گی مگر مسلمان ایسی صورتحال میں پھنس گئے تھے کہ ان کے لیے پسپئی بھی ممکن نہیں رہی تھی ایک نعرہ نے ان میں جان ڈال دی فتہ یا موت یہ ایک مجہد کا نعرہ تھا جو ہر مجہد کے سینے سے دھماکوں کی طرح نکلنے لگا اب مسلمانوں کا کہر دیکھنے کے قابل تھا وہ کلمہ تجبہ کے بلند ورد کے ساتھ دیونگی کے عالم میں لڑنے لگے اور یہاں تک کامیابی حاصل کر لی تھی کہ فرسیوں کا گھرہ توڑ دیا اور ترتیب میں آنے لگے سلار بھی سپئیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور بکرے ہوئے مجہدین کو منظم کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے بہمن جادویہ نے ہاتھیوں کو آگے کر دیا ہاتھی سیاہ چٹانوں کی طرح دوڑے آئے ان کے مقابلے کے لیے گھنڈ سوار مجہدین آگے بڑھے لیکن ہاتھیوں کے پہنوں سے لٹکتے ہوئے گھنٹے اتنی زور زور سے بجتے تھے کہ مجہدین کے گھوڑے بدک بدک کر ادھر ادھر ہو جاتے مگر ہاتھیوں کے قریب نہیں جاتے تھے مرے خونے لکھا ہے کہ فرس کے تیر اندازوں نے بیت کے ہوئے گھنوں کے سواروں کو چن چن کر نشانہ بنایا سوار تیزی سے شہید ہوتے چلے گئے مسلمان پیچھے ہٹ کر ترتیب میں آ سکتے تھے لیکن پیچھے دریاء تھا وہ دائیں بائیں پھیل سکتے تھے اور وہ پھیلنے کی کوشش بھی کر رہے تھے لیکن فرسیوں نے پھیلے نہیں دے رہے تھے سلاروں نے دیکھا کہ گھوڑے سیاہ ہاتھیوں سے اور ان کے گھنٹوں کے حیبہ تناک آوازوں سے ڈر رہے ہیں اور پیادہ مجہدین کا حوصلہ کمزور ہوتا جا رہا ہے سلار اپنے مجہدین کو للکار للکار کر حوصلہ بڑھا رہے تھے فرسیوں کے گھوڑے تو ہاتھیوں اور ان کے گھنٹوں کی آوازوں سے مانوس تھے مسلمانوں کے گھوڑوں نے ہاتھی پہلی بار دیکھے تھے سپا سلار ابو عبید کو اپنی غلطی کا احساس یقیناً ہوا ہوگا انہیں سلاروں نے روکا تھا کہ دریاء کے پار نہ جائیں ابو عبید نے اپنی لگزش کا کفارہ یوں ادا کیا کہ اپنے گھوڑے سے کود اترے وہ ان سوار مجہدین کے ساتھ تھے جو ہاتھیوں کا مقاملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر گھوڑے بھی دکھتے تھے ابو عبید گھوڑے کو بیکار سمجھ کر اترے تھے ان کی دیکھا دیکھی سوار مجہدین بھی گھوڑے سے اترے اور ابو عبید کی قیادت میں انہوں نے فرشیوں پر ایسا حلہ بولا کہ محمد حسین ہیکل کے دیئے ہوئے حوالوں کے مطابق انہوں نے تھوڑی سی دیر میں چھ ہزار فرشیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس سے فرشیوں کے حسنے پست ہو گئے لیکن ایک مشکل ہاتھیوں نے پیدا کر رکھی تھی ان کے حدوں میں تیر انداز بھی تھے اور برچی باز بھی اور ہاتھی بزاتے خود خطرناک تھے کہ مستی میں دوڑتے اور جو مجہدین سامنے آتا اسے سونڈ سے اٹھا کر اوپر کو اچھال دیتے تھے یا اسے زور سے زمین پر پٹھ کر مار ڈالتے تھے ہاتھیوں کے سامنے نہ جاؤ ابو عبید نے چلا چلا کر کہا پہلوں کی طرف سے حدوں کی رسیاں کار دو یہ مرکہ کوئی معمولی مرکہ نہ تھا جن مسلمانوں نے آتش پرستوں کو ہر میدان میں شکاست دی تھی اور کسرہ کی افانت پر دیشت بن کر غالبہ رہے تھے اس روز وہ کسرہ کے دو جرنیلوں کے پھندے میں آگئے تھے اور وہ بری طرح کٹ کٹ کر گر رہے تھے مرخوں نے اس لڑئی کو تفصیل سے بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ابو عبید کی دیوانگی سے پتا چلتا تھا کہ وہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر رہے ہیں اور اپنی یقینی شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے اپنی جان پر کھیل رہے ہیں سوار مجاہدین نے گھوڑوں سے اتر کر ہاتھیوں پر حلہ بول دیا ہاتھیوں کے ہودوں سے ان پر تیر بھی آ رہے تھے اور برچیاں بھی مجاہدین ان سے بچنے کی کوشش کرتے بعض زخمی ہو جاتے اور اسی حالت میں ہاتھیوں کے پہلوں میں جا کر تلواروں سے ہودوں کی رسیاں کار دیتے جو ہودہ نیچے گرتا اس کے آدمیوں کو الٹا گراتا مجاہدین ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی انہیں کار دیتے مجاہدین نے کئی ہاتھیوں کو بھی زخمی کیا جس ہاتھی کا ہودہ گرتا اور جو ہاتھی زخمی ہوتا وہ ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا بغیر مہاوت کے ہاتھی جدھر کو مو آیا دوڑ پڑے انہیں یہ بھی ہوش نہ رہا کہ اپنی فوج کو روند رہے ہیں یا دشمن کو انہیں کنٹرول کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں انہیں اپنے پرائے کی پہچان نہ رہی بے مہاوت اور زخمی ہاتھیوں نے بظاہر لڑائی کا پانسہ پلٹ دیا تھا لیکن مسلمان جو تعداد میں پہلے ہی تھوڑے تھے اور زیادہ تھوڑے ہو گئے اس کے باوجود وہ بکھرے رہنے کی بجائے ترتیب میں آگئے ان کی تھکن کا یہ عالم تھا کہ اپنے جسموں کو بڑی مشکل سے گھسیٹ رہے تھے ولیہم سکار لکھتا ہے کہ جس نہ گفتا بے صورتحال میں عرب کے مسلمان پھنس گئے تھے اگر ان کی جگہ فارسی یا رومی ہوتے تو کبھی کے ہتھیار ڈال چکے ہوتے یا پسپاں ہو جاتے مجاہدین کو سلاروں نے ترتیب میں کر کے اپنے انداز کے حملے شروع کر دئیے نکل گئی تھے لیکن ایک سفید ہاتھی جو جسامت میں عام ہاتھیوں سے بہت بڑا تھا ابھی میدان جنگ میں موجود تھا اور بری طرح چنگھارتا پھرتا تھا یہ ہاتھی دودھ کی طرح سفید نہیں تھا بلکہ اس کا رنگ دوسرے ہاتھیوں کی نسبت اتنا ہلکا تھا کہ سفید لگتا تھا اس کا رنگ سفیدی مائل تھا ابو عبید نے اس ہاتھی کو ختم کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے آگے چلے گئے ہاتھی ان کی طرف آیا ابو عبید نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی سونٹ کار دی ہاتھی بھاگا نہیں وہ ابو عبید کی طرف کہر و غزب سے بڑھا انہیں ٹکر مار کر گرائیا اور اپنا ایک پہوں ابو عبید کے اوپر رکھ کر انہیں کچل دیا سیپا سلام ابو عبید شہید ہو گئے اللہ پاک کمی بیشی ما فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین